جی جی ضرور مفتی صاحب ظلم ہے نمبر دو علماء کرام کے بارے میں منفی سوچ یہ پتہ نہیں میں حیران ہو رہا ہوں آج یہ پہلے رویہ دیکھ کر حالانکہ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ ہم نے خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات کی ہے اور وہ حقوق جو ان کے اسلام نے دیئے ہیں مذہب نے دیئے ہیں ان کے مذہب نے دیئے ہیں اور اس میں رہا میڈیکل والا جو معاملہ ہے دیکھیں میڈیکل ضرورت کیوں ہے نا مفتی صاحب اس کی میڈیکل کس طریقے سے میڈیکل کی آپ کی جنز پروو ہو دوسرے والے میڈیکل کی آپ جو بات کر رہے ہیں جو میڈیکل ایکچل میڈیکل ہوتا ہے جس میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ بغیرہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی میڈیکل کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی میڈیکل آپ کو نظر ایک آ جانا چاہیے اگلے انسان کی اورہ سے لیکن اب یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ پچھلے عرصے سے آپ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اصل میں ہے نہیں یہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانس فارم کیا ہوئے حالانکہ پانچ پرسنٹ ہوتے ہیں اتنوں میں اور یہ تو ایک کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو آئی ٹھنگ سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ سارے ابجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں الگ الگ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں تاکہ اس چیز کو فلٹرائز کر کے ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائے آج ویڈیو آئی ہوئی تھی اولیمپی گیمز ہو رہی ہے ریم صاحب کے لینے درہ آپ پھر اس کے اوپر کومنٹ کیجئے جی فرمائیے مجھے صاحب ایک میرے جی پلیز بات سنیں آپ نے آسانی سے کہہ دیا کہ جس کی جو ہے وہ چھان بین کی جائے گی اور اس میں ہٹ کیا ہے وہ چھان بین تو پھر آپ کے ساتھ بھی کی جائے وہ چھان بین تو پھر عورتوں کے ساتھ بھی کی جائے گی وہ خوادر سرہ کے ساتھ ہی کیوں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آپ کے پاس تو کٹر ہے جس کی بیس کے اوپر آپ یہ بات کر دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس ملک کے اندر آئین موجود ہے رائٹ تو ڈگنٹی کا کونسپٹ موجود ہے ہماری ڈگنٹی کیوں سیکریفائیس ہو خسرا خود کو بولنا آسان بات نہیں ہے اس کو بس سمجھ لیں ٹھیک ہے خسرے بول رہے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ کی سوسائٹی میں کوئی بائزت مقام نہیں ہمیں مل جاتا خسرا بول کے تو اگر ہم بول رہے ہیں تو اس کی گواہی کافی ہے اور اگر میڈیکل ایویویشن ہوگی تو میڈیکل ایویویشن آپ مردوں کی بھی ہوگی اور میڈیکل ایویویشن آپ عورتوں کی بھی ہوگی یہاں پہ بھی ہم سرزاد میں نہیں رہیں گے یہاں پہ بھی ہمیں کوئی علیدہ سے چیز نہیں چاہیے آپ جاتے ہیں شرنافتی کارڈ بنوا کے آ جاتے ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے جو ہے وہ ملک کا ریفرنس دینا چاہے میں اس کا پہلے سے ہی آپ کو ذکر کرتی چلوں کہ وہ ایک خواہدس طرح نہیں ہے جو یہ جو ایتلیت تھی یہ ایک فیمیل ہے ہمیں انٹرسیکس کنڈیشن کھیک ہے تو اس کا ریفرنس ہمارے کانٹیکس میں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب آپ کو ہم اپنے اس ملک کے کانٹیکس میں مسئلے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا لگے کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہے ہیں اس طرح سے تو آپ کے دوسرے ملکوں میں بہت کچھ ہو رہے ہیں تو سب کچھ ہمیں دیں گے کیا نہیں ہم سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں کلچرل کانٹیکس میں رہتے ہوئے ہم آپ سے بات کریں اور ہم افیکٹیز ہیں ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے اندر جو ہے یہ کڑوانت باہر نکل رہی ہے اگر ہم نہیں ہوتے تو ہم باغن ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسئلے ہیں ہمیں مسئلے ہیں آپ لوگوں سے ہمیں مسئلے ہیں تو ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں مسئلے ہیں ایک بات آپ نے کہا کہ جنازے پہ خود اثر لوگوں کے اپنے جنازے پڑھے ہیں جا کے مجھے اگر آپ کوئی فگر دے بھی دیتے ہیں نا مثال کے طور پر تب بھی میرا دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے اوپر یہ سوال رہے گا کہ اس طرح پہ جو جب ہمارا خواجہ سرہ قتل ہو رہا ہوتا ہے ہمارا خواجہ سرہ ریپ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا خواجہ سرہ چھیڑا جا رہا ہوتا ہے اس کی شلوار کھینٹی جاری ہوتی ہے تب تو کوئی آ کے نہیں پوچھتا کہ میڈیکل سٹیفیکیٹ ہم لے کے آئیں سب ہم کہیں گے یہ خواجہ سرہ ہے تو ہم اس کو چھیڑیں گے سب ہم کہیں گے کہ یہ خواجہ سرہ ہے مفتی صاحب آپ نے بات کی تھی اس کا مفتی صاحب کا کومنٹ لے لیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا شناتی کارڈ بنوانے کا میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں پہ ضرورت بنتی ہے میڈیکل کروانے کی یا کہیں پہ یہ قانون بن گیا تو میرے خیال سے اس کے اندر بھی خواجہ سرہ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہے کہ کوئی بندہ ان کا روح دار گئی جب بے فارم بنتا ہے نا بے فارم ایک بچہ جب مطلب سمجھ لیں کہ دو سے تین سال کا ہوتا ہے تو بے فارم تو تب بھی بن جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میرا خیال ہے وہیں پہ اس جنس کا تعیون کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حل موجود ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درامد نہیں ہو رہا ہوتا اگر کسی جگہ پہ غلط ہو رہا ہے تو غلط ہے مرد کے لیے بھی غلط ہے خاتون کے لیے بھی غلط ہے خواجہ سرہ کے لیے بھی غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز خواجہ سرہ کے لیے جائز ہے اور وہی چیز جو ہے وہ مرد کے لیے نہ جائز ہے یا خاتون کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بحسیت انسان بحسیت مسلمان سب ہی برابر ہیں حقوق سب کے اسلام نے متعین کی ہیں اگر کسی جگہ پہ اس پر عمل درامد نہیں ہو رہا تو اس میں بحسیت قوم ہمارا مساوات ہے مساوات ہے بالکل والا قد کرم نا بنی آدم اللہ بلال امین قرآن مجید فرقان امید میں جگہ جگہ پر یہ تمام مرد و زن کے جو ہیں یہ حقوق بیان فرمائے بے فارم کی جہاں بات ہو رہی ہے یہاں پر ہم میڈیکلی بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں جنڈر ڈیسفوریا کی جنڈر ڈیسفوریک ٹرم کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر سے آلریڈی ٹوئنٹی ون پلس ملین لوگ یہ پوری دنیا سے سفر کرتے ہیں بے فارم کب ملتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہو ایسا ہی ہے لیکن جب آپ گرون اپ ہوتے ہو جب آپ چھ سال تک ہو جاتے ہو یہ ڈیویلپمنٹ تب تک بھی آ سکتی ہے سائنٹیفکلی تو یہ پیدائش آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ ایک ٹرانس جنڈر پرسنیلیٹی ہیں یہ آپ کی چھ سال کی عمر تک بھی جا کر چیزیں ڈیویلپ ہو سکتی ہیں یہ جنڈر ڈیسفوریا میں پروون میں سائنٹیفکلی تو تب تو پھر بے فارم کی بات نہیں آئے گی نا نیاب صاحبہ آپ کی کیا راہ ہے اس حوالے سے جی جی فرمائیے جی اگر بات سن لیں گے بہتر تب سے کوشش کر رہی ہوں کانٹان کرنے کی تو جی جی ضرور ضرور اگر کوئی آپ کو اگر ایک ایکسپرٹ کوئی ایکسپرٹ اپینیم کیلے بلایا جاتا ہے تو اگر آپ نے مفتی صاحب کو چھوڑنا ہے تو پھر ہم لوگ پھر ہج چلے جاتے ہیں نا جی نہیں سارا اس میں تو کوئی ایسی یہاں پر کہیں ایسی چیز آئی نہیں سب کو برابر وقت مل رہا ہے جی جی بالکل مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو مفتی صاحب سے زیادہ آپ تین لوگ ہیں وہ دو لوگ ہیں آپ کے پاس مائک زیادہ ہے شکلیں ہم نے اس کے اوپر اگر میری بات کو انٹراخت نہ کیا جائے جی ضرور ہمیں صرف دو تین باتیں رکھ کے اجازت لینا چاہوں گی جی ضرور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بار پار میڈیکل کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میرا یہ جو آرگومنٹ ہے جسے میں شریع عدالت کے اندر دی بطور آمائکس وہاں پہ تھی کہ اس کو ریپنزینٹ کر رہی تھی تو وہاں پہ بھی یہ سین قسم کے آرگومنٹ ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کون سے پریولیجز خوضہ صراح اپراد کو دے رہے ہیں آپ کوئی کوتہ دے رہے ہیں نوکنیوں کے اندر آپ کوئی ریزارٹ سیزیں دے رہے ہیں خوضہ صراح اپراد کو آپ کوئی سپیشل بینیفکس دے رہے ہیں آپ نہیں دے رہے تو جب یہ چیزیں نہیں دے رہے تو وہاں پہ ابیوز یا نیسیوز آم دا لاؤ کی بات نہیں ہو سکی تو جب یہ چیزوں کی بات نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کا یہ دو آرگومنٹ ہے it's very lame آرگومنٹ دوسری نمبر سے مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھیں جی جہاں پہ غیر شرعی جو کام ہوتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو رکنا چاہیے تو دیکھیں کون تھی غیر شرعی چیزیں جو ہے وہ مفتی صاحب نے خوضہ صراح ان کی چیزیں تو ہمارا نات بانا تو غیر شرعی نظر آ گیا لیکن آپ نے اس کے اوپر بین لگا دیا لیکن آپ نے کتنے مدرسے بان کیے کتنے انسٹیفیوشن بان کیے جن کے اندر بچوں کا ریپ ہوا جن کے ساتھ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تو وہ تو غیر شرعی کام نہیں لگتا آپ اتنے مولویوں کو وہاں پہ ان کو سزائیں دی گئیں اور ان کے اوپر جگہ بٹھا لیے جاتے ہیں پھر بات کی رہا بھی کہ اسلام کے اندر یہ رائس ہم آپ کو دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر آپ نے کتنے خواجہ سراؤں کو آج تک آدمی دین بنا دی ہے آپ نے کتنے خواجہ سراؤں کو سکولرشپ دیکھ کے کہا کہ آجیں آپ کو ہم آپ کے یہ تنظیم المدارس یہ شکف المدارس یہ فاک المدارس اس کے اندر ہم آپ کو کوٹا دیتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ اس طریقے سے کسی محروم طرقے کو ٹارگیٹ کر کے اس کے اوپر اپنی کمائی کرنا اور پھر اس کو مزید ونریبل کرنا کہ آپ کے بیانات کی وجہ سے ان کے اوپر تشلو دو انسائٹمنٹو وائنلس ہوں تو وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مکمل ہوگی آپ کی بات دی بھلکل میں نے اپنا کومنٹ رکھ دی ہے جو کاؤنٹر کیا تھا ٹھیک ہے ٹین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں مفتی صاحب تینوں کا آپ نے سنی ہے آپ ایک ایک کر کے ذرا اس کا جواب دیں جو انہوں نے آخری پوئنٹ وہ میرے ذہن میں ابھی موجود ہے دیکھیں برائی جہاں بھی ہو وہ برائی ہے ٹھیک ہے برائی سڑک کے اوپر ہے وہ شادی کے اوپر ہے نکاح کے اوپر ہے سکول میں ہے کالج میں ہے یونیورسٹری میں ہے یا مدرسہ میں ہے برائی برائی ہے بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہے ٹھیک ہے جی اب ایسا نہیں ہے کہ میں سکول کی اور مدرسہ کی برائی کو کہوں وہ ٹھیک ہے اور جو محافل میں شادیوں میں نکاح میں ہوتی ہے وہ غلط ہے نہیں برائی جہاں بھی ہے وہ برائی ہے لہٰذا اس کو یہ الگ رکھیں کہ جو برائی ہے وہ برائی ہے عمل اگر غلط ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر ہے اس کی حیثیت وہی ہے اس کی حیثیت وہی ہے نمبر دو میرے حساب سے یہ مسئلہ ہے یا نہیں میڈیکل والا ایک تین تین چیز ایک میڈیکل کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں جیسے مدارس ہیں مختلف تنظیمیں ہیں جیسے وفاق المدارس کا بھی انہوں نے نام دیا کیا وہاں پر کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ اگر کوئی خواجہسرا ہے یا اس کمیونٹی کے لیے کچھ بطور خاص آپ نے رکھا ہوا ہے سوری اس بات میں ایڈم کرلوں بات خواجہسرا ہی صرف صرف نہیں بچے بھی بچے بھی بچے بھی چھوٹے بچے بھی ایون جو ٹینیجرز ہو رہے ہوتے ہیں یوں سولہ ستنہ سال کے ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہیں سو ڈسیز نوٹ اونلی بہت دو خواجہسرا آپ یہ دیکھیں کہ سارے مدرسوں میں یہ جو ایکٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے ایمورل ایکٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو سیکشل ایبیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یہ صرف خواجہسرا یہ بچوں کے لئے جی مجھے ایک بل بنا مدرسہ دیکھا یا نہ اور وہ پھر مدرسے کے بارے کومنٹ کرے یہ بھی حیرتناک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ برائی جہاں بھی ہے اس کو بیلکل کہیں بھی ہم فیور نہیں دے رہے رہا کہ ان کو مدرسے میں ہم تعلیمات دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں دیکھیں میں نے ابتدا میں تین کیٹگریز بیاند کی ہے جو عورتوں کے مشابعہ ان کے لئے سارے مدارس بھی کھلے ہوئے ہیں سارے سکول بھی کھلے ہوئے ہیں کالجز بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ پڑھیں اور جو مردوں کے مشابعہ میں اس کے طرف بھی آتا ہوں جو مردوں کے مشابعہ ہیں وہ بچوں ہمارے مدرسے میں آکے پڑھیں اسکول میں جہاں مرضی پڑھیں کوئی رکاورت نہیں ہے جو تیسرا ہے نا تیسرا ہے جو خود کو اس کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں اس کے بارے میں ظاہر ہے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا وہ کیا ہے یا تو اس کے والدین بتا سکتے ہیں یا وہ خود بتا سکتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہی پہلے ہے اٹھارہ سال سے پہلے ہی کہ جناب یہ ہمارا بچہ ہے ظاہر بے فارم پہلے بن جاتا ہے بے فارم بھی بن جاتا ہے اور جناب پرچپ ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو ادھر یہ کور ہو جاتا ہے معاملہ اب یہ چونکہ انہوں نے خود سے ہی الگ سے اپنے وہ معاملات رکھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط علمیہ ہے سر سر سوری اس بات کو میں یہی پر کاؤنٹر کرنا چاہتی ہوں یہ الگ سے معاملات نہیں رکھے ہوئے یہ پروون معاملات ہیں یہ صرف ایک خاجسرا بول رہی نہیں ہے یہ پوری کمیونٹی بول رہی ہے ٹھیک ہے نا ایک مارجنلائسٹ کمیونٹی بول رہی ہے اور وہ جس کی آواز دبا ہمیشہ اسی بات پر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے الگ سے معاملات ہیں یہ معاملات ایک نیشنل آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں یہ معاملات آپ کے وہ ہیں جو آپ خود الگ ہو جاتے ہیں آپ سے سر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ان مدرسوں کو شٹ ڈاؤن کرانے کے لئے بند کرانے کے لئے یا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کیونے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو کس نے مجبور کیا کہ سڑک کے اوپر جا کے کھڑے ہوں کسی مولوی نے مجبور کیا کسی مفتی اور عالم دین نے مجبور کسی خاجہ سرا کو جا کے شادی میں یا آپ دھمال ڈالیں نہیں کسی نے مجبور کیا یہ آپ لوگ کو خون اپنی مجبوری بنائی ہے کسی مذہب تو اس کے مخالفت کر رہے ہیں ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ غلط کام چھوڑ کر ایک ماچز کی ٹپی بھی گھر میں لینے کے لئے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی پیشے میں چلے جو آپ کو یہاں وہاں ہاتھ لگا جائے گندی نظر سے دیکھا جائے یا جواب ایلین سمجھ کے آپ کو کے کاؤٹ کروا دیا جائے چاہے وہ ہمارے کتنے بڑے سکولرز ہمارے ٹران جنر ایکٹیویسٹری کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ بہترین سے اتھیج ہے تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن ایک تو پھر اوپر سے ایجوکیشن بھی یہاں پر پرابلم کریئے کرتی جی ریم فرمائیے میں اس میں بالکل انٹروین کرنا چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کس نے مجبور کیا والا سوال جو مفتی صاحب نے اٹھایا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مجبور نہیں کیا آپ تو پہلے وہ لوگ لے کے آئے وہ لوگ ہمارے سامنے لے کے آئے جنہوں نے ہمیں عزت کی نوکری دے دی جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ دھر بیٹھ کے کھانا پہنچا دیا جنہوں نے آپ کو پتہ ہے گجرہ والا میں جب فاجہ سرہ لوگ راشن لینے گئے وہاں پہ ان کو کہا پہلے نارچ کے دکھاؤ پھر راشن ملے گا کس نے مجبور نہیں کیا آپ پہلے وہ بتائیں ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کس کس نے ہمیں مجبور کیا ہے کس کس نے کیا ہے یہاں پہ ایک عورت اتنی ونڈیبل ہے آپ کی سوسائٹی کی جس کی تو شناف بھی ایک نولیج دیا آپ کے ہاں آپ اس کو نہیں جینے کا حق دے رہے اس کو جو ہے وہ اب ترہ ترہ کے جو ہے وہ اور آپ ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے مجبور کیا کیوں جو ہے وہ مجبور نہیں کیا ہمارے بیچارے بھوکے ننگیا کو آجہ سرہ وہ بیچارے چاہیے چونکہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں اگر اجازہ تو میں ان کو گزارش کر دوں اس کو سولہ سترہ سال کی عمر میں آپ نے گھر سے نکال دیا مار پیٹ کے نہ اس کے پاس تعلیم ہے نہ اس کے پاس خونر ہے نہ اس کے پاس جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے جانے کا پروٹیکشن سسٹم موجود ہے اور وہ کیا کرے گا مر چلے وہ کوشی کر لے تو جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں کہ فلاہ مدرستہ ہے وہ صرف فادہ سراؤں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ نے ہمارے مدرستے کا ذکر تو کر لیا ازادی یہ اس میں ایک جیسا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں کسی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو پھر شروع ہوتی ہے گھر سے اگر فیملی سب سے پہلے آپ کسی سے بھی مطلب اگر کوئی ایک فرض کر لیں یہ ایسا مطلب اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ کوئی میں اس میں تقسیم نہیں کر رہا لیکن یہ ایک معاشرتی برائی ہے کہ اگر گھر والے سب سے پہلے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں اور آپ کو تنہا کر دیں جی ریم سن رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں کوئی فوجہ صرف پرسن یا وہ سولہ سال کا ہو یا وہ چودہ سال کا ہو یا وہ دس سال کا ہو وہ اڈائٹ ہو وہ بچپن میں ہو یا وہ کسی بھی عمر انسے میں ہو فوجہ صرف خود کو جب وہ بتاتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ میں فوجہ صرف ہوں میں مختلف ہوں جو آپ مجھے شناف دے رہے ہیں میں اس شناف سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کو سب سے پہلا طوفہ گھر سے باہر نکالنے کے لئے دیا جاتا ہے کیونکہ مذہبی رہنمائی وجود نہیں ہے ماں باپ کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے مفتی صاحب کا کومنٹ لے مفتی صاحب دو چیزیں ایک وہ یہ کہنا ہے کہ مذہبی خیادت کی طرف سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ یہ گناہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مجبور کرنے والی بات کس نے نہیں کیا بات سنیں میری امی میں آپ کو اپنے ذاتی بات بتا سکتی ہو نا میری فرارہ کہ پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی یہ کہنے کے لئے کہ میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں مجھے گھر چھوڑنا ہی پڑا میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا میں کس طرح سے نہ بولوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ قیادت موجود میری امی مدرسوں میں جاتی ہیں وہ سننے کے لئے محفلوں میں جاتی ہیں محفل اٹینڈ کرنے کے لئے مجھ سے وہ آکے سوال کرتی رہی کہ آج سکا آپ پر ذکر نہیں ہم نے سنا میں سوال ہوں اٹھاتی ہوں تو ان کے پاس جواب نہیں ہے قیادت کا فرض نہیں تھا کہ بتانا ان کو کہ اگر آپ کا بچہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی بچوں کی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر رہنے تریٹ کیا جائے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ لگا کے رکھیں قیادت موجود نہیں ہے ایک کالر لے لیتے ہیں پھر مفتی صاحب کے پاس خاصا میں آپ کو ایک سیمپل بابا فلا دیتی ہوں آپ ان کا جو ہے وہ مائنسٹ بنا کے دیں مفتی صاحب کے ہائی میں بھیل دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک کالر لے لیتے ہیں پھر اس پہ مفتی صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں